اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھے آم کا پکوڑا کی ریسیپی بہت ہی یمی بنتا ہے اس کے لئے میں نے ایک کچھے آم لیا ہے ایک پیاز اور ایک آلو آپ پیاز اور آم کا بھی بنا سکتے ہیں اس کو میں قدو کش کر لوں گی تو اس کے لئے میں نے ایک گریٹر لیا ہے اور اس سے میں آم کو قدو کش کر رہی ہوں اسی طریقے سے میں آلو کو بھی کر لوں گے آلو اور میں نے آم کو قدو کش کر لیا اور پیاز کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ڈگڑوں میں کٹ لیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچ ہرادھنیا اور پودینہ کٹا ہوا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چممچ کلونجی ایک چوتھائی چممچ اجوائن ایک چوتھائی چممچ اس کو کرش کر لیں آدھا چممچ ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چممچ کالی مرچ پاورڈر آدھا چممچ زیرا پاورڈر آدھا چھوٹا چممچ میں نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں ایک چممچ ادھا کلہسن کا پیسٹ ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں آپ کا سوری میتھی ڈال دیں یہ اوپشنل ہے اور آپ کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈال دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تین چممچ میں کون فلور کا شامل کر رہی ہوں اور چھے چھوڑا چممچ میں نے بیسن کا شامل کیا ہے یہ میں ٹوٹل کوانٹیٹی بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کیا تھا اس اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کو ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب اسے میڈیم گرم تیل میں فرائی کر لیں گے فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے اور چھوڑا چھوڑا میں پورشن ڈالوں گی اسے پکوڑا ہمارا کرسپی بنے گا اسے آپ ہری چٹنی یا لال مرچ کی میٹھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں آج آپ کو ہری چٹنی بنانا سکھاؤں گی اسے آپ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں فلیم ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے اب ہم پکوڑے کو نکال لیں گے اور باقی بھی پکوڑے ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے پکوڑا ہمارا یہ تیار ہو گیا اب ہم چٹنی بناتے ہیں اس کیلئے میں نے پودینہ دھنیا پتہ اور ایک میرچ لیا ہے اس میں میں آدھا چمچ زیرہ پاورڈر شامل کر رہی ہوں ایک چمچ دہی اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال کر اسے گرائنڈ کر لیں یہ ہمارا چٹنی تیار ہو گیا آپ اس چٹنی کے ساتھ یہ پکوڑا سرف کریں بہت ہی یمی بنتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ